ہلو دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید سے سب خیر خیریوں سے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے پیشلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کو کیونکہ کچھ برز جو ہیں وہ کلچم اور جو کٹل فش بوانے وہ کھا نہیں رہے تھے تو کچھ مجھے ڈیفیشنسی شو ہو رہی تھی کہ ان کے ونگز وغیرہ جو ہیں وہ تھوڑے ڈیمیج ہو رہے ہیں تو ان کے لئے پھر میں ایک میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے کلچم سپلیمنٹ وہ ڈے کر آ گیا ہوں تو وہ کلچم سپلیمنٹ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہے یہ کلچم پی کلچم سپلیمنٹ تمام عمر کے لوگوں کے لئے ایک سا مفید جو انسان کی میڈیسن ہے وہ ہی برڈ کی میڈیسن ہے دیکھیں یہ آپ کو اس طرح انگلیش میں اگر نام ملے گا تو کلچم پلس بائٹیمن ڈی کلچم پی ایم ایس کلچم سپلیمنٹ فور آل ایس بیٹر کلچم ایبزارپشن ایک سو دس ایمل کی یہ لیکویڈ بنی ہوئی پہلے سے آلریڈی لیکویڈ بنی ہوئی یہ میڈیسن ہیں اور اس کی یہ خوراک بھی لکھیں عمومی خوراک شیر خوار بچہ جو کہ بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے ایک سے دو سال تک کا اس کے لئے انہیں لکھا ہوا ہے سوری ون بائ فور مطلب چوتھائی تڑ آدھا چائے کا چمچ اس کے بعد بڑے بچے جو کہ تقریباً تین چار سال سے چھ سات سال تک کے بچے ہیں ان کے لئے یہ جو ہے وہ آدھے سے ایک چائے کا چمچ اور پھر جو ایڈلٹ ہیں ان کے لئے دو تا تین چائے کا چمچ یہ لکھا ہے دن میں دو سے تین بار کھانے کے بعد استعمال کریں یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مواد عبیق استعمال کریں تو یہ دیکھیں یہ کچھ انسٹرکشنز وغیرہ ابھی آپ کو گیون ہیں آلوڑی اس پہ تو اس سے اتنا زیادہ آپ کو ڈیپ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس نے بتایا کہ ایچ 5 ایمل یہ کتنے کی ہے بوٹل 110 ایمل اس کا مطلب اس میں اگر 5 ایمل کی کونٹیٹی کے حساب سے لیں تو 12 ٹائمز اس کی جو ہے میڈیسنز بن جاتی ہیں اس میں ٹرائی بیسک جو ہے وہ 210 میلی گرام ہے اور وائٹیمن ڈی 350 یونٹس جو اس کا سٹینڈرڈ ہے وہ آلڑی اس میں گئے ہیں تو یہ میڈیسنز ہے جو کہ آپ کو ایزی لی مارکیٹ میں بھی آویلیبل ہوگی ریجسٹریشن نمبر مینیفیکچرنگ لائسنس نمبر سب اس کے آلڑی گئے ہیں اس کے علاوہ جو اس کی خاص بات ہے وہ یہ ہے اس کی پرائز دیکھ لیں پرائز جو ہے وہ اس کی ہے تقریبا 54 روپے ٹھیک ہے اور مینیفیکچرنگ اس کی عبیس 2017 ہے اور ایکسپائر جو ہے جلائے 2020 اگر آپ یہ لے کے رکھ بھی لیتے ہیں اور آپ کے پاس ایک پیر بھی ہے تو آپ کی اچھی خاصی میڈیسن چل جائے گی دو تین سال آرام سے چل جائے گی بلکل تھوڑی تھوڑی سی دینی ہے کون سی ڈیلی ڈیلی اگر ڈیلی یوز بیس پر کروا رہے ہیں تو پھر بھی آراب سے آپ کا جو ہے یہ سال تو نہیں البتہ چھ سات مہینے نکل جائیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ پیر ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کونٹیٹی دیکھ لیں اور انہیں یوز کروائیں تو یہ ہے جو کہ میں یوز کروا رہا ہوں اگر میں آپ کو اس کی بوٹل میں دکھاؤں تو یہ ایسا ہے جیسی باہر سے پنک پنک بوٹل ہے ویسے اندر پنک پنک سی اس کے اندر میڈیسن بھی ہے جو کہ آلریڈی سسپینشن بنا ہوا ہے کچھ سپلیمنٹس آتے ہیں جو کہ پاودرڈ فارم میں ہوتے ہیں اور پھر آپ اس سے وارٹر ایڈ کر کے خود سپلیمنٹس کا جو ہے سلوشن بنا لیتے ہیں تو اب بات آتی ہے ان کو دینا کس طرح ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پانی کے پوٹ ہیں یہ میں نے کوئی فل نہیں کیا یہ ہاف فل ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ ہاف اف فل ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ دیکھو ایک پیر کے لیے آپ نے ایک رکھنا ہے تو یہ اتنا رکھ لیتا ہوں کہ آرام سے ان کا مووی اس میں آج آرام سے پی لیں چاہوں تو میں اس سے بھی کم کر سکتا ہوں کیونکہ ایک دو دن میکسیمم مجھے یہ رکھنا ہے تو دو دن کے لیے یہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے دو دن میں وہ یہ پانی آدھا بھی نہیں پییں گے خیر تھوڑا وہ جو ہے وہ ٹیمپریچر کی وضع ہے ایوپریٹ ہو جاتا ہے تو جو پھر بھی آپ کو احتیاط کے طور پر تھوڑا زیادہ پانی آپ زیادہ رکھ لیں کیونکہ کچھ برڈز جو ہیں ان کی خاص بات یہ ہے گرمیوں میں یہ آپ انہیں نہاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے لیکن جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوں گی آپ دیکھیں کہ یہ برڈز جو ہیں وہ پانی میں نہانا شروع کر رہے ہیں تو خیر ابھی جیسے کہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہے اسے کیسے دینا ہے ابھی تو تھوڑا سا مشکل ہوگا ویٹا منٹ میں یہاں پر آپ کے لیے دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ ٹی سپون لیں آپ یہاں پر رکھ لیتا ہوں تاکہ یہاں سے گرے نہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا بلکل تھوڑی سی میڈیسن میں تکاروں کے صرف یہ ایک کے لیے دیکھیں بلکل دو تین کطرے ہیں یہ بلکل تھوڑی سی یہ جو ہے وہ اس کے لیے ڈال دیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک دو ڈرپ زیادہ ہیں تو اب یہ اس میں ایڈ کر دیں یہ رہا اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیں جب یہ آپ مکس کریں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گئے اب اس پانی کا کلر دیکھیں آپ کو چینج نظر آئے گا لیکن یہ جو پانی ہے دیکھیں بلکل آپ کو صاف کلیر نظر آ رہے ہیں اور اس میں دیکھیں یہ چینج آگئے کلر میں تو یہ میڈیسن جو ہے وہ اس میں بسٹب گھل چکی ہے اس کو اچھے سے پہلے آپ شیک کر لیں اور پھر اسی طریقے سے ہر کسی میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں اور دیتے جائیں دیکھیں ایک دو اور آپ کو ڈال کے دکھا دے تم یہ دیکھیں اب جو ہے یہ ایک زیک اس کے لئے ڈلی ہے یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سی ہے کچھ ایک کترہ پانی کا تھا اس میں پہلے سے اور یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں کتنی ہیں یہ دو تین کترے جو ہیں اس میں یہ آگئے اب اس کو بھی شیک کر لیں آپ اب دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ باقی اس پانی سے چینج ہو گیا زیادہ نہیں بڑھ تھوڑا بہت آپ کو چینج نظر آ جائے گا کہ یار وہ پانی جو ہے تھوڑا گندہ گندہ صاحب نظر آنے لگ گیا لیکن خیر وہ گندہ نہیں ہے وہ اس میں میڈیسنز مکس ہو گئی ہیں تو یہ آپ جو ہے تمام برڈز کو دیں انشاءاللہ دیکھئے گا آپ کے برڈز میں جو کیمیکل کی تھوڑی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے خاص ہوئے برڈنگ سیزن ہو اور پھر آپ کے ظاہر سی بات ہے پہلے ایک مہینہ پورا فیمیل ایگز پر بیٹھے بیس دن پھر اس کو پورا مہینہ بچوں کو پالے اس کے بعد بھی اگر چیز آپ کے پاس اچھی نہ نکلے تو آپ کو کوئی مزہ نہیں آتا اس چیز میں آپ کا دل بھر جاتا ہے شوک ختم ہو جاتا ہے تو یہ آپ تھوڑی بہت سپلیمنٹس ان کو یوز کرواتے رہیں کیونکہ یہ وائلڈ برڈز تو ہیں نہیں وائلڈ برڈز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آزاد بھومتے ہیں اپنا مٹی وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ خود پوری کر لیتے ہیں لیکن یہ برڈز جو ہیں وہ ادھر قید رہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان کو آپ اگر ان کی ضرورت کی چیز نہ دیں تو ظاہر سی بات ہے ان میں وہ خاص پروگریس شو نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات آپ اپنا بزنس بھی ان سے بنانا چاہتے ہیں تو بزنس بھی بنائیں اور میری طرح شوک بھی رکھیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ سپلیمنٹ آپ یوز کروائیں بہترین میڈیسن کے طور پر آپ اسے یوز کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ نیچرلی یوز کروائیں میتھی ہو گئی پالک ہو گئی لیکن پالک پر تھوڑا کم ہاتھ رکھیں کیونکہ پالک جو ہے وہ انہیں موشن لگا دیتی ہے تو میتھی آپ کھلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لوسن مل جاتا ہے وہ کھلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ کالے بیج جو ہیں سورج مکھی کے بیج وہ کھلائیں اور اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے ایک فوڈ بنا کے دیا تھا وہ بیسٹ 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 تھینگ ہے آپ کے پاس سمپل سمپل چیز میں سب سے اچھی فیڈ مل جاتی ہے باجرہ لے لیں اچھا سا اور اس کے بعد اس میں ایک کلو کے حساب سے ایک انڈے یا زیادہ ٹھنڈ ہے تو دو انڈے شامل کر لیں اس کے علاوہ کچھ مچھیری کے تیل کی کیپسول ڈالیں کوئی ضرور اس سے فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے ابھی میں اسی طرح یہ تمام میڈیسنز میں بناوں گا اور ان سب کو دے دوں گا اور پھر آپ دیکھئے گا ایسا ایسا جیسے جیسے پروگریس ہوگا آپ سے شو کرتا رہوں گا تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ